پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بوٹ سے بچانے کے لیے 28 ارب روپے مہانے سے نئے ریلیف پیکج کا آغاز کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنی یوٹیوب جینل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں کیا آپ کو پچھلے سال پٹرول سبسیڈی کے تحت 786 پر اپنا شناختی کارڈ بھیجنے کے بعد 2000 روپے کی نقد رقم ملی تھی اگر ملی تھی تو آج کی ویڈیو آپ تمام لوگوں کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے ایک اور بڑی خوشخبری آپ لوگوں کے لیے جاری کر دی گی ہے تو یہ خوشخبری سننے سے پہلے آپ نے کومنٹس میں ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں کومنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ کیا آپ کو 2000 روپے کی یہ پٹرول سبسیڈی ملی تھی یا نہیں ملی تھی یس یا نو میں آپ نے لازمی جواب دینا ہے اس کے مطابق ہم آپ کو ایک اہم ترین اپڈیٹ سے اگاہ کریں گے آگے چل کر آپ کو مزید تفصیل بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مفت آٹا کی 80-70 کے ذریعے آن لین ریجسٹریشن کے حوالے سے بھی آپ کو بہت بڑی خوشخبری سے اگاہ کرنے جا رہی ہیں اور اس وقت مفت آٹا اور مفت راشن کے گفت ہیم پر وصول کرتے وقت بہت بڑے مسیحل کا سامنا آ رہا ہے کافی سارے لوگوں کو تو اس میں جو میجر ایشیوز آ رہے ہیں وہ شناختی کارڈ کے حوالے سے ہیں کیونکہ کافی سارے لوگوں کے پاس پرانے والا شناختی کارڈ ہوتا ہے مطلب سمپل سادہ شناختی کارڈ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں نے اپنا نیا شناختی کارڈ مطلب سمارٹ کارڈ بنوا لیا ہوتا ہے تو ان مختلف شناختی کارڈ کی وجہ سے بھی آپ کو مفت آٹا اور مفت راشن کے یہ گفت ہیم پر لیتے وقت مختلف مسیحل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اگر آپ کو اسی طرح کے مسائل کی وجہ سے ابھی تک مفت آٹا اور مفت راشن کا گفت ہیم پر نہیں ملا اور آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے آپ کو آپ کی پریشانی کا حال بتایا جائے گا بس آپ تھوڑا سا غور سے اور مکمل اس ویڈیو کو اس ملومات کو سنیں اس کے ساتھ کفالت پروگرام کی کسٹوں کے حوالے سے بھی کافی سری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور اس وقت رمضان ریلیف پروگرام کے تحت اس عید الفطر سے پہلے پہلے تمام مستحق لوگوں کو دو ہزار پانچ ہزار اور دس ہزار سے لے کر بیس ہزار روپے تک کی نقد رقم دینے کا اعلان کیا گیا ہے تو ان میں سے کس رقم کے لیے آپ اہل ہو سکتے ہیں اور کس طرح حاصل کر سکتے ہیں کس طرح اپلائی کرنا ہے سب کچھ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اگر آپ غور کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سب کچھ سمجھ آئے گا اور آپ حکومت کی جانب سے بہت بڑی امداد بھی حاصل کر پائیں گے تو آئیے تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سکیلمینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بارے چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے تحت تمام تار تازہ ترین ملومات آپ کو بھر وقت ملتی رہیں وہ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیٹرول سبسیڈی کے حوالے سے کہ یہ کونسی نئی اپ ڈیٹ ہے دوبارہ سے پیٹرول سبسیڈی اور دو ہزار روپے کے حوالے سے تو دیکھیں حکومت کی جانب سے ایک اور نیا فصلہ سامنے آیا ہے کہ یہ جو گفٹ ہیمپرز دیے جا رہی ہیں یہ جو نقد رقم دی جا رہی ہے اس میں تمام بی آئی ایس پی کی بینی فیشریز کو شامل نہیں کیا جا رہا اور اس کے علاوہ جو لوگ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینی فیشریز نہیں ہیں ان میں سے بھی کافی سارے لوگوں کو نقد رقم بھی دی جا رہی ہے گفٹ ہیمپرز بھی دیے جا رہے ہیں تو آخر ماجرہ کیا ہے تو اسی حوالے سے اب ہم آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں اگر آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو بہت یسانی کے ساتھ سمجھ جائے گا اور آپ کو یہ بھی کنفرم ہوگا کہ آپ ایل ہو سکتے ہیں یا نہیں اچھا تو دیکھیں حکومت کی جانب سے ویسے تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریگولر بینی فیشریز کو بھی ان رمضان ریلیف پروگرام میں شامل کیا گیا ہے لیکن ایسی تمام بینی فیشریز جن کا پی ایم ٹی سکور 26 سے کم ہے ان کو اس پروگرام کا حصہ بنایا گیا ہے اس سے پہلے صرف ان خواتین کو اس پروگرام کا حصہ بنایا گیا تھا جن کا پی ایم ٹی سکور 25 سے کم تھا لیکن مزید اس میں تھوڑی سی توسیح کی گئی ہے دیرہ کار وسیع کیا گیا ہے کہ اب ایسی تمام بینی فیشریز جو بی ای اس پی سے بھی پیسے لیتی ہیں ان کا پی ایم ٹی سکور 26 سے کم ہے ان کو اب حکومت کی جانب سے رمضان ریلیف پروگرام میں لازمی شامل کیا جا رہا ہے جس میں نگابان رمضان پروگرام بھی چل رہا ہے اور نقد رقم کے پروگرام بھی چل رہے ہیں یہ بات تو درست ہوگی کہ بی آئی اس پی کی بینیفیشریز کا ڈیٹا لے کر پہلے سے بھی ان کا ڈیٹا موجود ہے تو ان کو یہ امداد پہنچائی جا رہی ہے باقی کے وہ لوگ جو بینظیر کفالت پروگرام کا حصہ بھی نہیں ہیں پھر بھی ان کو حکومت کی جانب سے رمضان ریلیف پروگرام کا حصہ بنایا گیا ہے انہیں گفٹ ہیمپرز بھیجے جا رہی ہیں انہیں رمضان ریلیف پروگرام کے تحت دو ہزار پانچ ہزار اور دس ہزار روپے تک کی نقد رقم دی جا رہی ہے تو ان تمام لوگوں کا ڈیٹا حکومت کی جانب سے ایک نئے سسٹم سے لیا گیا ہے وہ نیا سسٹم وہی ہے جس میں آپ لوگوں نے 786 پر اپنا شناختی کارڈ بھیج کر اپنی ریجسٹریشن کروائی تھی اس کے بعد جب مفت آٹا دیا گیا تھا تو 87 کی آن لین اپلائی آن لین ریجسٹریشن کا آغاز کیا گیا تھا اس وقت بھی جن لوگوں نے 87 پر اپنا شناختی کارڈ بھیجا تھا ان کا ڈیٹا بھی حکومت کے پاس پہنچ گیا تھا اور اس کے بعد 81 تئیس کے ذریعے احساس راشن ریت پروگرام کی ریجسٹریشن کے لیے جن لوگوں نے اپنے شناختی کارڈ 81 تئیس پر بھیجے تھے ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے مطلب ان کا ڈیٹا بھی حکومت کے پاس موجود تھا اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب 786 کے ذریعے پیٹرول ڈیزل سبسیڈی کا پروگرام چلایا گیا تھا تو تب تمام لوگوں نے اپنے شناختی کارڈ 786 پرسنٹ کیا تھے تو پھر اب تمام لوگوں کو یہ رمضان سبسیڈی گف ٹیمپر اور نقد رقم کیوں نہیں مل رہی اس میں بھی ایک ٹویسٹ شوپا ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں باقی آپ تمام لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 87, 786 یا 81 تئیس پر تو تمام لوگوں نے پورے پاکستانیوں نے اپنے شناختی کارڈ بھیجے ہوئے ہیں تو پھر پورے پاکستانیوں کو یہ گف ٹیمپر اور یہ نقد رقم کیوں نہیں مل رہی تو اس کا بھی ٹویسٹ یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ جنہوں نے ان مختلف شارٹ کورڈ پر اپنے شناختی کارڈ سینٹ کیے تھے ان میں سے بھی اب ایسے تمام لوگوں کو اس پروگرام یعنی کہ رمضان ریلیف پروگرام 2024 میں شامل کیا گیا ہے جن کے پی ایم ٹی سکور 26 سے کم رہے ہیں تو اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ نے غور کیا ہے تو اب آپ کو کنفرم ہو چکا ہوگا کہ آپ کس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور کس پروگرام میں آپ شامل نہیں ہو سکتے اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی مطلب آپ نے ان مختلف شارٹ کورڈ پر اپنے شناختی کارڈ سینٹ کیے تھے اور ان مختلف امدادی پروگرام سے آپ کو امداد بھی ملی تھی مطلب پٹرول سبسیڈی والا دو ہزار روپے بھی ملے تھے اسی ستر پر مفت آٹا بھی آپ کو ملا تھا اکاسی تھے اس کے ذریعے آپ کو احساس راشن ریعت پروگرام کے تحت سبسیڈی بھی ملی تھی تو اب آپ کو یہ مفت آٹا مفت راشن کا گفت ٹیم پر جناخت رقم کیوں نہیں مل رہی تو اس کے لیے اب سب سے پہلے آپ کو کنفرم کرنا ہوگا اپنا پی ایم ٹی سکور چیک کروانا ہوگا اس کے لیے ایک بہتر اور آسان حال تو یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی بینصیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر چلے جائیں وہاں سے اپنا پی ایم ٹی سکور چیک کروا لیں اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے تو پھر آپ بی آئی ایس پی کے ہیلپ لائن نمبر جدید کال سنٹر پر رابطہ کر کے بھی اپنا پی ایم ٹی سکور چیک کروا سکتے ہیں ہیلپ لائن نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس نمبر پر آپ کال کر کے اپنا پی ایم ٹی سکور چیک کروا سکتے ہیں اگر اس ہیلپ لائن نمبر پر کال کرنے سے بھی آپ کا پی ایم ٹی سکور نہیں چیک کروایا جا رہا آپ کو پتہ نہیں چل رہا تو پھر آپ سٹیزن پورٹل ایپ پر جا کر شکیت لگا سکتے ہیں اور اپنی اپلیکیشن بی آئی اس پی کو سینٹ کر سکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو پی ایم ٹی سکور ضرور بتا دیا جائے گا یہ مختلف تین طریقے کار آپ کو بتایا گیا ان میں سے کسی ایک پر عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو پی ایم ٹی سکور لازمی پتا چل جائے گا جب آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کا پی ایم ٹی سکور 26 سے کام ہے پھر بھی آپ کو رمضان ریلیف پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا تو اس کے لیے بھی آپ اپنی صوبائی حکومت کے رمضان ریلیف پروگرام کی ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ کر کے اپنے شکیت درج کروا سکتے ہیں خود کو اس پروگرام میں شامل کروا سکتے ہیں تو ہر صوبہ کے لیے الگ الگ سے رمضان ریلیف پروگرام چلائے گئے ہیں تو ہر صوبہ کی جانب سے الگ الگ ہیلپ لائن نمبر بھی دیئے گئے ہیں جس میں صوبہ پنجاب کے لیے نگوان رمضان پروگرام چلائے گیا ہے جس کے تعد مفتاتہ اور مفتراشن کا گفت ہم پر دیا جا رہا ہے عوام تک پہنچایا جا رہا ہے اسی طرح صوبہ خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو رمضان ریلیف پروگرام کے تعد فوری طور پر دس ہزار روپے کی رقم دینے کا اعلان کیا گیا ہے صوبہ سندھ کے لوگوں کو بھی پانچ ہزار روپے کی رقم رمضان ریلیف پروگرام کے تعد فرام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی طرح وفاقی حکومت کے جانب سے صوبہ بلوچستان کے لوگوں کو دو ہزار روپے کی اضافی رقم بی آئی اس پی کا فالت پروگرام کے قسط کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور عوام کو یہ قسطیں جاری بھی کر دی گئی ہیں تو اسی طرح جو طریقے کار آپ کو پہلے بتایا گیا اگر آپ غور سے اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی یہ امداد لینے میں کمجاب ہو سکتے ہیں تو یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ جنہوں نے اسی ستر کے ذریعے اپنی ریجسٹریشن کروائی تھی یا پھر انہیں دو ہزار روپے پیٹرول سبسیڈی والا ملا تھا یا پھر انہوں نے اکاسی تائیس کے ذریعے اپنی ریجسٹریشن کروائی تھی تو ایسے تمام لوگوں کو اس بار بھی یہ مفت آٹا مفت راشن کے گفٹ ایمپرز اور نقد رقم ضرور فرام کی جائے گی اگر ان کا پی ایم ٹی سکور 26 سے کم ہوا تو مزید بھی اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں لیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب بے نظیر کفالت پروگرام کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی اضافے کے بعد پہلی قسط کا آغاز کر دیا گیا ہے جو کہ دس ہزار پانچ سو روپے پر مشتمل ہے صوبہ پنجاب کے لوگوں کو دس ہزار پانچ سو روپے پر مشتمل یہ قسط جاری کی گئی ہے اس کے علاوہ باقی کے صوبوں کو صوبائی حکومتوں کی جانب سے رمضان ریلیف پروگرام کی امداد بھی کفالت پروگرام کی قسط کے ساتھ جاری کر دی جارہی ہے اسی طرح بچوں کے وزیف بھی کافی سرے اکاؤنٹس میں آ چکی ہیں اور کچھ لوگوں کے اکاؤنٹس میں ابھی تک بچوں کے پیسے نہیں آئے جل کا سامنا ہے بہت جلد ایٹی ایم کے مسائل کو بھی آل کر دیا جائے گا تو جو ہی اس حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس پہنچتی ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے تو اس کے لئے آپ ابھی سے یوٹیوب چینلز کلیمینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اپنا بہت سے خیار رکھئے اللہ نیبان